چینل دیکھنے والے سامین اور ناظرین کرام کو بہت ہی زیادہ ویلکم آج آپ کو یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ میرے ساتھ ایک بہت ہی حسین جن کو میں خوش روح خوش گلوح خوش الہان خوش قلم خوش کھلک اور یہ تمام صفتیں لیڈ کرتی ہیں ایک ایسی شخصیت بنانے میں جس کو میں کہتا ہوں خوش جان ایم شور یہ تمام الفاظ کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک ایسے مہمان کے ساتھ آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں جو خوش روح بھی ہیں اور گلے کے لحاظ سے خوش گلو ہیں آواز کے لحاظ سے خوش الہان ہیں اور لکھنے کے لحاظ سے عدب کے لحاظ سے خوش قلم ہیں اور عادتوں کے لحاظ سے صحبت کے لحاظ سے آپ سے جو دوست احباب فیملیز جانتے ہیں یہ بہت ہی خوش خلق ہیں اور جب کسی میں یہ صفتیں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ یقینا خوش جان ہو جاتی ہیں اگرچہ ایکچولی کچھ روگوں کے نام خوش جان ہے لیکن میں یہاں سمبولیکلی لے رہا ہوں ایک ایسے جان جو خوش رہتی ہے خوشی جن کے چہروں پر ناشتی رہتی ہے جس میں فلم ہی ہوتے ہیں وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں تو جن شخصیت کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو میں نے آپ سب کی طرف سے اپنی طرف سے دعوت دی ہے ہمارے ساتھ کچھ گفتگو کرنے کے لیے ان کو دنیا بر میں سنا اور سراہا جا رہا ہے یہ انتہائی اوبرتے فنکار ہیں اوبرتے عدیب ہیں اوبرتے ہوئے گلوکار ہیں اوبرتے ہوئے موسکار ہیں یہ جتنا میں بولوں کم ہے آپ ان کو سننا چاہیں گے مجھے کم سننا چاہیں گے یہ شخصیت جن کو آپ ویڈیو سٹرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ صاحب ہیں جناب شاہد اختر قلندر ان کے نام سے آپ بہت سارے واقف ہوں گے یہ آج کل کے یوٹیوب پر چھائے ہوئے ہیں نغمات کے لحاظ سے میوزک کے لحاظ سے کلچرل ڈریسنگ کے لحاظ سے یہ ایک سیمبل اور آئیکون بن گئے ہیں تو میں آج بہت کوشش کر کے ان سے ٹائم لے کے آج آپ کے سامنے لائیا ہوں تو آئیے ہم ان سے ان کے زندگی کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں آپ میں سے جنہوں نے جناب خاکی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور بل آئیکون دبا دیجئے گا تاکہ آپ آئندہ بھی ہم جو پروگرامز کریں گے جناب شاہد صاحب کے ساتھ اور دیگر جو ہمارے مہمان ہوں گے ان کے ساتھ وہ سب پروگرامز کا انفرمیشن آپ تک پہنچ سکے تو آئیے ہم شاہد دفتر قلندر صاحب سے کچھ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں سب سے پہلے میں اپنے پروگرام میں جناب شاہد صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ ڈائیکٹر خاکی صاحب سب سے پہلے میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنے زبردست اور خوبصورت الفاظ سے نوازا مجھے اور دوسری بات آپ کے چینل کے وساطت سے جتنے بھی ناظرین ہیں ان سب کو میں السلام علیکم پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں قدابندی سے کہ سب اپنے جگہ پر خوش پھرم اور اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو اچھی صحت دے اور خوشیاں دے دیکھئے جو میں نے کہا تھا کہ آپ سرابا خوش جان ہیں ابھی آپ نے گفتگو کا آغاز کیا ہے تو اس میں آپ نے تین دفعہ خوش کا لفظ استعمال کیا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں میں نے غلط نہیں کہا جو کچھ کہا وہ بجا ہے آپ جو ہے نا سرابا ایک خوشی کا سورس نہیں شاہد میں اپنے ناظرین کی طرف سے بھی آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور ہم سب بڑے بیچینی سے آپ سے کچھ سننے کے لیے بہتاب ہیں پہلے یہ بتائیے کہ شاہد صاحب یہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا میرا مطلب ہے پیدائش کے بعد کہاں آپ بڑے ہوئے تعلیم پائیں کن کن منزلوں سے گزرے تو اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتانا چاہیں گے ضرور ڈاکٹر صاحب میرا تعلق بسیقلی ہنزہ ویلی سے ہے جو کہ اگر زیادہ ہنزہ ویلی بہت مشہور دنیا میں جن کو نہیں پتا ان کے بارے میں یہ کہوں کو یہ بتا دوں میں کہ ہنزہ پاکستان میں گلگت بلدستان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جہاں پہ ہنزہ ویلی کے نام سے مشہور ہے اور وہاں پہ الٹیت آپ نے سنا ہوگا گاؤں ہنزہ میں کیونکہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے قصبے گاؤں ہیں الٹیت سے میرا تعلق ہے اس میں بھی الٹیت کے اندر بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور میں اگر ڈیپ میں جاؤں تو فائز آباد اس علاقے کا نام ہے جہاں میں پیدا ہوا ہوں جو نام ہے اس کو خوش ہی کہتے تھے اور نیا نام اس کا فائز آباد ہے تو میرا بیسکلی تعلق فائز آباد سے ہے اور وہی پہ میرے پیدایش ہوئی کہ تاری تعلیم میں نے وہاں پہ اپنے پرائمری سکول سے شروع کی اس کے بعد گلگت مجانا پڑا اور وہی پہ میں نے پبرک سکول ان کالیج یوٹیال گلگت سے میں نے اپنا تعلیم کا آغاز وہی سے کیا اور ایک اور بات میں یہاں پہ ایٹ کرنا چاہوں گا کہ میں تقریباً چار سال یا پانچ سال کا تھا کہ میرے والد کی ایک سی حادثے میں فوت گی ہوئی تو اس کے بعد جتنے بھی تمام میری مجھے پڑھانے میں یا میری ترویت کرنے میں اور جس سٹیج پہ آج میں ہوں یہاں تک لانے میں میرے انکل جو ہے انکل گل اور میرے چھوٹے انکل جان ڈاکٹر جان جو ہے ان دونوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اسی لئے میں ان کا نام ضرور منشن کروں گا کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ انہوں نے مجھے بگاڑا بھی ہے بگاڑا اس لئے کہ میزوک کے لئے انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا اور اتنا بگاڑا کہ میں آج اس مقام پہ آیا کہ کبھی انہوں نے مجھے منہ نہیں کیا اس چیز سے کہ بھائی آپ صرف پڑھائی کرو اور مجھے پہ چھوڑ دو یا شائری مت کرو یا موسکی نہیں کرو تو ہر چیز مہنے میرے ساتھ کی اور میں آپ کی اساتت سے ایک بار فیلمیہ ناظرین کو بولوں کے مجھے سٹیٹ میں ہوں آج ان کی بدورت ہے گل صاحب کو تو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں میرے بہت اچھے یار بھی ہیں تو آپ نے ان کا یاد دلایا میں کیکلی یہاں ایک ون سنٹنس ایڈ کروں گا جو خوش ہے آلتت مہ گیا ہم بلتت میں آٹھویں تک پڑھتے تھے پھر وہاں تین سال کے لیے آٹھویں پاس کرنے تک وہاں ہوتے تھے تو ہم وہاں سردیوں میں جلانے کے لیے لکڑی کے لیے ہم خوش ہے آیا کرتے تھے وہاں جلانے والی لکڑی مل جاتی تھی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اٹلیس کم از کم چار پانچ کلومیٹرز تو ہیں میرے حال میں بلتت سے لے کر وہ چڑھائی اتر کے پھر واپسی پر اتنا بڑی چڑھائی چڑھنا اور چھوٹے چھوٹے ہم لوگ دس بارہ سال کے ہیں یا چودہ پاندرہ سال سے زیادہ نہیں ہیں تو وہ سارے اتنے ساری لکڑی اپنے کندوں پر لے کے پہلے مجھے اچھے طرح vividly clearly یاد پڑتا ہے کیسے ہم گئے تھے وہاں اور وہاں سے لکڑی کیسے آئے تھے تو آپ نے مجھے وہ بچون کا وہ آقیہ یاد دلایا اچھے یہ بتائیے کہ پھر گلگت سے پھر کیا ہوا آگے پھر کیسے کندوں پر آپ نے یا جیسا کہ میں نے کہا کہ گلگت میں ذات اور میری لائف وہیں پہ گزری ہے اور صرف چوچو میں اس کے بعد میں ہم آئیت اصل میں تعلیم کے لیے انکل مجھے وہاں لے کر آئے تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ اس وقت گلگت میں سب سے اچھا سکول وہی ہوا کرتا تھا بلکہ پورے نورٹ میں پورے گلگت بلستان میں بلکہ پابلی سکول اور کالیج جوٹیو آل گلگت کے نام سے تو انہوں نے اسی وجہ سے ہمیں وہاں سے ہنزہ سے پڑھانے کے لیے وہاں گلگت لے کر آئے اور وہاں پہ ذات اور میری لائف گزری اور چوٹیو میں میں صرف سردیوم کے کوئی دو مہینے کی چوٹیاں ہوتی تھی ہم جایا کرتے تھے ہنزہ اور اس کے بعد جولائے کے مہینے میں جو گرمیاں کے چوٹیاں وہاں پہ ایک مہینے کی مجھے ہوا کرتی تھی تو تب ہم ہنزہ جاتے تھے رہی بات گلگت تک کی سفر کا اس کے بعد کالیج کے بعد میں آیا وہاں سے میں نے موو ہوا اسلامباد کی طرف پھر وہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد میں نے مجھے داخلہ ملا وہاں پہ انڈسفلی سکول آف آرٹس ان آرکٹیکچر کاراچی میں وہاں سے میں نے گریجویشن کی بچلرز ان ڈیزائن میں اور جو کہ پاکستان کا ایک بہت زبردست انسٹیوٹ وہاں پہ مانا جاتا ہے انڈسفلی سکول آف آرٹس ایک بہت ہی آرٹ کا اور آرکٹیکچر کا اور ڈیزائن کا بہت ہی اچھا انسٹیوٹ تو بین آفیس کراچی میں ہے میرے خواہد میں جان میں نے ایک ٹاپ بھی دیا ہے بلکل وہی میں اسلامباد کے بعد میں وہی کراچی کے بعد اسلامباد میں تھوڑے عرصے رہنے کے بعد تو وہاں پہ میں نے پھر اپنے تعلیم جو گریجویشن کی ہے چار سال کا جو کی ڈیزائنین میں تھا میں نے وہی سے کی اور آپ اس بات سے نظر لگائیں کہ میں وہی بات دلوار ریپیٹ کروں کہ انکل لوگوں نے مجھ اس لئے اتنا بھگاڑا اس وقت سب سے مہنگا سکول وہی ہوا کرتا وہ میں خیال آج بھی ہے کارٹ کے لحاظ سے جو سکول سب سے مہنگا سکول ہوا تھا وہاں پہ انہوں میں جب پڑھایا اور میری خواہش کے مطابق وہاں پڑھایا انہوں نے اور اس کے بعد پھر میری آرٹ میں میریزک میں کچھ زیادہ نکھار اس کے بعد ہی آئے کیونکہ جب انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ موک کرتا ہے یا لوگوں سے ملتا ہے تو آپ کے جس سے تجربہ ہے کہ اس کی سوچ میں اس کے تجربات میں بہت سارے چیزیں تبدیلی آ جاتی ہیں اسی طرح انڈیسل سکول آرٹس اور آرٹرچر کے بعد پھر میں نے کافی میری زندگی میں جو ہے وہ تبدیلی آئی تو ان میری شائری میں میوزک میں اس کے بعد میں نے کافی بھوکی وہاں سے آ دی تو یہ شائری کا شوق وہاں پیدا ہوا کیا آپ یہ رباب بجانا وغیرہ یہ ہنزہ سے شروع ہوا تھا یا کراچی سے شروع ہوا نہیں وہ سب ہنزہ سے شروع ہوا تھا اس وقت میں تقریباً خود ہی کا عمر 12-13 سال کی شاید عمر میں رباب سیکھنا شروع کی میں زکا پھر کوئی سکسٹین میں نے مجیاد بھی نہیں پندر سولہ سال کا تھا میں نے پھر شائری شروع کی تھی وہی پہ اور اس چیز میں میرا گھر والوں کے علاوہ میرے دوستوں کا بہت بڑا حد ہے مجیاد ہے جب ہم ہنزہ خاص طور پر سردیون کے چٹیوں میں ہم جاتے تھے دو مہینے کے لیے اور وہاں جو خوشی گاؤں آپ کو پتہ ہے بہت کم وہاں گرانے ہیں ابھی بھی میرے خیال کوئی 20 سے 30 گرانے ابھی ہوئے ہوں گے میں دسپندر سال بات کی بات کر رہا ہوں چھوٹا سا گاؤں میں نا بہت چھوٹا سا گاؤں اس وقت میرے خیال کوئی دسپندر اگر ہوں گے تو وہاں پہ ہم بالکل ایک فیملی کے طرح رہتے ہیں سائے ہمسائے کسی کی شادی ہو تو بغیر بلائے بن بلائے مہمان کیوں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اپنے فیملی کے کوئی بندے کی شادی ہے تو یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں وہیں میرے پاس ایک رواب ہوا کرتا تھا وہ بھی پوٹا پوٹا رواب اس پہ بزرم کرتے تھے اور وہیں سے میں نے ایک دھون جو کی میرا فسٹ سونگ ہے سنگ چنبلی اسکر جو انہا بروش اسکی میں اس کا دھون جو ہے میں نے سنا تھا اپنے ایک دوست سے امتیاز کریم مالا تلاہ ان کو جنت نصیب کرے اچانک ایک حادثے میں ان کی فتگوی ایک دو سال پہلے میرے جتنے بھی آلومز میں وہ فلوٹ پلیٹیا کرتے ہیں تو ان سے میں نے ایک دھون سنی تھی اس وقت سنگ چنبلی اسکر جو انہا کی اس پہ کوئی شاعری کہیں میں سنا نہیں تھا اور نہ کوئی گانا ہے اس پہ جس طرح ہمارے وہاں پہ دھونیاں ہوتی ہیں ٹرڈیشنل اس طرح کے ایک دھون تو وہ میرا ذہن میں رہا اس پہ میں نے پھر رواب سکھ کہ وہی سب سے پہلا سونگ اسی پہ لکھا تھا اور میرے دوستوں نے بہت انکریش کہ مجھے یار اس کو تم آج کنٹینیو کرو اور کیونکہ اس وقت میری سوچ میں بھی نہیں تھی کہ میں آگے جا کے ایک آرکس بنوں گا یا موسیقار یا کلکار یا میں شاعر بنوں گا یہ ان دوستوں کا ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے بہت انکریش کیا جب آپ بول رہے ہیں تو مجھے جونا بہت سارے جونا کلچرز میں ایسے لوگوں کا نام یاد آتا ہے جو بچپن میں بہت سزائیں کھائیں بہت گاریاں سنیں معاشرے سے ٹوٹل ریجیکشن ملا ان میں سے ایک نامور نام آپ کو بتا دوں جناب عیسیٰ خیلوی صاحب جو پاکستان کے بہت نامور اردو میں بھی گاتے ہیں پنجابی میں بھی سرائکی میں بھی تو ان کو اپنی کہانی بتاتے ہیں کہ کس طرح بچپن میں ان کو باپ شدید سزائیں دے ہیں وہ نے خود انٹرویوز میں کہا اوپن بات ہے کوئی جاکہ چھپی بات نہیں ہے تو وہ اتنے سزائیں دیتے تھے کہ وہ دور جنگل میں جا کے وہ بجایا کرتے تھے وہاں پریکٹ کرتے تھے ان کے شادی کے وقت صرف اس لیے لڑکی کے پیرنٹس نے انکار کے کہ تم ایک موسیقار ہو یا ہمارے شان کے خلاف ہے کہ تمہارے ساتھ ہمارا رشتہ بنیں تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ غم اور دکھ میری شائری کا چونکہ اس کے شائری میں آپ کو معلوم ہمیشہ غم کا پکتا ہے گاتے بھی ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں سرہ پا غم بن کے گاتے ہیں تو وہ مزدار کہانی ہے تو یہ صرف وہ نہیں بہت سارے میری اپنے زندگی کوئی آپ کو بتا دوں ایک لائنیر میں جب میں شروع کیا تھا پروبیبلی پروبیلی سنٹرل ہنزہ میں جس میں آفکورس آلتید بھی شامل ہے مجھے یاد نہیں ہے کسی نوجوان دس پندر سال کے بچے بچہ کوئی روباب بجائے یا بانسری بجائے میں نے اپنا ایک سفیدہ بیچ کے ایک بانسری لے تھا وہاں کوئی گلگل سے کوئی بانسری لائے تھا لوہے کا تو اس سے اپنا سفیدہ بیچ کے اس کے پیسے تو تھے نہیں تو میں نے اس سے پرومیس کیا جب یہ ہمارا سفیدہ بڑا ہو جائے گا وہ آپ کا ہو جائے وہ دے دو تو بعد میں میرے بات کو پتہ چل گیا کہ میں نے سفیدہ بیچا تو بہرحال نگوشیٹ کیا اس کے ساتھ کچھ اور گندھوں کے بدلے جو ہے برابر کر دیا لیکن وہ بانسری میں بجائے کرتا تھا جب بکریاں لے کے میں اوپر دس میں جاتا تھا تو ماغر میں discourage نہیں کیا کسی نے لیکن معاشرے کے اندر بڑی بات تھی میں کچھ تھوڑا سا ریلیجیس پریکٹیسز میں بڑا لیڈنگ رول پلے کرتا تھا وہ نے کہا یہ دونوں چیزیں کیسے چل سکتی ہیں بھائی اور پھر یہ جیسے آپ نے کہا بزمیں ہونا عام سی بات تھی وہاں دوست ینگ لوگ بہت مل کر یہ کیا کرتے تھے وہاں میں سنایا کرتا تھا گایا کرتا تھا لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہاں ڈانسز جب ہوتے تھے جب وہاں گاؤں میں پبلک پروگرامز ہوتے میں ڈانس بھی اتنا ہی شاہ سے کرتا تھا تو مجھ پر اس سلسلے میں تنقید ہوئی تھی کہ ایک طرف سے ریلیجیسلی آگے ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے دانسز دنیا کلچرل ریزیسٹنس بہت تھا لیکن آپ کا ٹائم کافی بات کا یہ میں بات کر رہا ہوں سکسٹیز اور ارلی سیونٹیز کی سیونٹی فائی تک سمجھ جائیں کہ اس طرح کا صورتحال تھا لیکن اس کے بعد دنیا بدل گئی تو آپ اس کے بعد پروگراملی ایٹیز کی بات کر رہے ہیں نائنٹیز کی نائنٹیز تب تک دنیا کافی بدل چکی تھی میں اس بہانے کلچرل ہسٹری بھی میں بتانا چاہ رہا ہوں ملکہ لیٹ نائنٹیز میں میں خیال میں نے تو اس کو صحیح کرنوں ٹو تھاوزن کے بعد میں نے شروع کی ہے تو مطلب نائنٹیز کے بعد یا دو ہزار کی بات تب تک دنیا بدل چکی تھی میرے ساتھ ایک دوست ہے میں یاد کرنا چاہتا ہوں بلبل جان شمس صاحب گلگت میں ہوتے ہیں بلکل میں جانتا ہوں تو ہم دونوں جو نا وہ رباہ بجایا کرتے تھے میں دف بجایا کرتا تھا اور ہم کو جو نا دور دور لوگ دعوتوں میں شبہ داریوں میں گلایا کرتے تھے تو ہم بہت ہم دونوں نامور بہت مشہور قصیدہ خان ہوا کرتے تھے میں یہ ہسٹری کے حساب سے ریکورڈ کرنے چاہتا ہوں ہمارے زمانے میں کوئی بھی دوسرا کوئی ینگ مجھے یاد نہیں ہمارے صاحب کو تھے ایک بعد میں میں نے ایک کو سکھایا تھا ان کا نام عالم جان ہے والی آباد میں ہوتے ہیں تو وہ میرے ساتھ پھر ساتھ ساتھ میں پریکٹس کرتے کرتے ہوں وہ بھی کرنے لگا تو بہت انیوجول تھا ینگ سٹرز کا میوزک بجانا یا سنگ کرنا لیکن آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے پویٹری کمپوز کرنا بھی شروع کریا جو ہمارے حصے میں نہیں تھا تو یہ اس لحاظ سے آپ نے جب چھیڑا ہے میں بولنا چاہوں گا تو آپ نے اپنا پہلا پویم آپ بتا رہے ہیں یہ جو تھلا تھلا ہے وہ اس کے بعد پھر تھلا تھلا آیا یا فوراں اسی زمانے میں آیا تھلا 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 ہی آیا ہے تھلا تھلا میں اپنے ناظرین کو اس کے پر جمع کروں تھلا آہستہ آہستہ اسے بروشیس کی مثالہ تھا میں ریکیسٹ کروں گا آپ پورا ایک دو اشعار پٹیکلر یہ اشعار جو میں نے نوٹ کیا تھا خود بولنے کے لئے لیکن میں چاہتا ہوں آپ بولیں شریش حین یہ دو اشعار یا گاہ کے سنائے یا ایسے سنائے ایسے سنائے آپ ایسے سنائے یہ دو اشعار کم از کم شریش حین غری اصلو رو دس پرس کھین دیموتو جایار رو اس گنس بلا کھولتو سا قدم بشا سا بدا بشا تھلا تھلا کیا بات ہے تھوڑا سا سنگ کر سکتے ہیں آئینو میوزک نہیں ہے لیکن ایسے ہی شریش حین غری اصلو رو دس پرس کھین دیموتو جایار رو اس گنس بلا کھولتو سا بدا بشا تھلا تھلا کیا بات ہے کیا بات اسمانا تینکیو بیر مچ شاید آئینو میرے آڈینس جو ہے ہماری آڈینس بیچینی سے ہمارے نیکس سیشن کا انتظار کر رہی ہوگی ہم انشاءاللہ ایک مزدار سیشن نیکس ٹائم میوزک کے ساتھ اور سنگنگ میں کریں گے تو یہ اس طرح آغاز ہوا لیکن آپ پبلک فورم پہ گلگت نہیں آور جگوں پر تھرو کیسے ہو گئے کہ اب ایک پبلک سنگر بن گئے کھوش سے اور آگے بڑھتے یہ کہاں سے ہوا کراچی میں ہوا یا میڈلیس میڈلیس تو خیر بات کی بات ہے نہیں یہ بھی بلکل وہیں گلگت سے شروع ہوا ہنزہ تو نہیں میں کہا ہنزہ میں نے شروع کی تھی اپنا میزک دوستوں کے ساتھ لیکن جو پبلک لئے آپ نے کہا کہ جو ریکارڈن ہوئی پرپرلی تو وہ ہنزہ میں سوری گلگت میں پر آکڑم وائس میزک سنٹر کے نام سے ایک ہوا کرتا تھا اور آج بھی ہے آئی بلیو کہ ابھی تک ہو کر رہے ہیں وہ کام جناب سابر استاد بہت زبرس میزیشن ہیں اور ان کے بہت سارے خدمات ہیں وہاں کے نئے آرٹسٹ کو آگے لانے میں سابر استاد ہوتے تھے اور منصور خان وہاں ریکارڈنگ کرتے تھے میرے ایک اچھے دوست تھے وہ تو ان دونوں کا بڑا ہاتھ اس میں انہوں نے مجھے جب میں انہوں سے ریکویسٹ کی اور پہلی بات ہے ایک اس وقت دو تین میزک سنٹر ہوا کرتے تھے ایک اور نام میں ضرور یہاں منشن کروں گا کاکو سقی احمد جان جو ہے مرے یار ہے ان کے بھی بہت سارے خدمات ہیں اپنے میزک کو ہمارے جو تریڈیشنل میزک کو زندہ رکھنے میں آج تک اس کو لانے میں کیونکہ وہ بہت عرصین سے وہ کام کر رہے تھے اس وقت جب آج کل خیر لوگ اس سے انکم بھی حاصل کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے آج تک ہمارے ایریا میں وہ ہوا نہیں کمرشنلائز تب تک اس زمانے میں اس نے شروع کی تھی اپنے شوق سے اور اس کے بلکل بائی دونوں وہ یہ کام کرتے تھے تو یہی دو ایک دو میلک سنٹر ہوتے تھے تو وہاں سے میں نے شروع کی اور انہیں مجھے انکرائج کی پھر سقی نے مجھے کافی انکرائج کیا اس کے بعد اس نے مجھے دعوت دیا اپنے میلک سنٹر میں ان کے ساتھ بھی میں نے ریکورڈن کی اور اسی طرح وہاں چھوٹے چھوٹے ایونٹس ہوا کرتے تھے جیسے کلچرل ایونٹس ہمارے ہیں تو اس میں یا شادیوں پہ لوگ بلاتے تھے تو میری ایج بہت کم تھی اس وقت گھر والے کبھی کبھی ڈانتے بھی تھے بھائی پڑھائی پہ زیادہ توجہ دو کہ یہ نہیں کہ آپ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ایک مجھے یاد ہے میٹرک کے ایکزام میں بیچ میں کچھ دوستوں نے مجھے دعوت دی کہیں میفل میں تو کل میرا پیپر تھا ایک دن پہلے میں گیا ہوں وہاں پہ وہ یہ سوچے گیا ہوں کہ میں آکے پڑھوں گا یعنی میفل کر کے رات کو آکے مجھے پڑھنا تھا آپ اندازہ لگائیں تو پھر آپ وہاں پہ جا کے گانے گایا آپ ناج گانے کی پھر ظاہر واپس آئے تو تھکا واتس ہو گیا تو اس طرح پھر بھی پاس ہوا ہے لیکن پھر بھی ہاں الحمدلیہ پاس کے اچھا یہ بتا ہی کہ آپ وہاں سے میریلیسٹ کی بھی آپ کی کہانی ہے وہ کیا ہے وہ کیسے آپ گائے وہاں پہ میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا جب مزہدار ڈانس کیا اور سنگن کیا ہے کس شوق اور جذبے سے لگن سے کیا ہے میں امیز ہو رہا تھا کل بھی واپس سن رہا تھا وہ کہانی کیا ہے میریلیسٹ کا میں سات سال کوئیت میں رہا ہوں اور اس کی ریزن یہ وہاں کوئیت جانے کی کہ انڈسٹ ویلی سے بھی ریجویشن کے بعد میں نے پس اپنی جوب جو اسلامباد میں شروع کی تھی حسن انٹیریرز کے نام سے ایک جگہ ہے کیونکہ انٹیریرز میرا شعبہ تھا وہاں سے ان دو ہزار نو میں میری منگنی ہوئی اور میری منگتر جو اس وقت کوئیت میں ہوا کرتی تھی تو انہوں نے میرے سوسر جی نے مجھے گفت کے طور پر وزیٹ ویزا وہاں سے مجھے بیج دیا کہ بھائی آپ آجا وزیٹ کرو آپس جاؤ اپنی جو پہ تو فرس ٹائم تھا میں ایکسائیٹی بسا کی کہ میں اپنے ملک سے باہر سوار ملک چاہتا تھا اس وقت فرس ٹائم ایکسپیئنس تھا میرا تو وہاں چلا گیا اور ایک مہینے کے بعد پھر واپس آیا میں اور وہ وزیٹ ویزا اس وقت میرے خیال میں تین چار دفعہ ہم جا سکتے تھے اس پہ تو پھر نیکس ٹائم جب میں آیا تو احتفاقاً یہ ہوا اور لکلی کیونکہ ہوتا نہیں انسائی کے زندگی میں ایک ایسا ایونٹ آتا ہے جس کے اس کی لائف جائے نہیں تو میرے ساتھ ہوا وہاں پہ کوئیت میں کیونکہ میں وزیٹ پہ تھا وہاں پہ ایک وہاں کے جو روائل فیملی کی جو بندی تھی شیخہ جن کو کہتے ہیں تو وہاں سے مجھے کال آئی جوب کے لئے انٹیئر ریزائننگ کی اس کے ریزن یہ تھی کہ میری جو فیونسے انہوں نے منگیتر نے اپنا میرا جو سی وی آن لائن وہاں رکھا تھا جس طرح آج کل آن لائن پلیٹ فارم جس طرح وہاں بھی تو وہاں سے اس نے مجھے ٹریس کی اور روائل فیملی کی جس بندی نے مجھے پھر ملائی انٹریو کے لئے اور پھر مجھے آفر دی کس طرح کا ہم آپ جوب رکھیں گے تو آپ یقین کیجئے آج تک پاکستانیون کا ویزا بند ہے کوئیت کے لئے میں آج کی بات کر رہا ہوں اس وقت پہلے کی بات لیکھ آج تک تو وارک ویزا بلکل بند ہے پاکستانیون کے لئے ریزن یہ تھا کہ میرا وہاں پہ وہ جوب منا اس روائل فیملی کی جو بندی تھی اس کے کیونکہ ان کی حکمت تھے وہاں پہ وہ جو بولے وہی قانون بن جاتا ہے وہاں پہ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ بندہ مجھے چاہیے اور خود جا کے اس نے میرا ویزا اور ورک ویزا سب تو ہر اس کی اس نے میری مدد کی ان کا نام میں ضرور لوں گا کیونکہ میری لائف میں اس کا بہت بڑا ہاتھیں شیخ منیرہ نامیں اور اس نے میری بہت ہیلپ کی اور پھر میں وہاں پہ چار سال جو کوئیت کے روائل فیملی ہے السبا فیملی ہے وہاں کی تو ان کے لئے میں ریزائنن کرتا تھا اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو یہ بڑے ہمارے جو اس وقت کے جو کوئیت میں جن فیملی کے ساتھ میں کام کرتا تھا سبا فیملی ان کا یہ ہوتا ہے کہ اکثر اپنے فرنیچر بنوانا ہو یا گھر کے ریزائنن کرنی ہو تو وہ بنے بنائے چیزیں نہیں لیتے ہیں وہ کسٹمائز پسند کرتے ہیں چیز کہ ہر چیز کو شروع سے وہ ریزائن کرے ان کے لحاظ سے ایون کورسی سے لے کے ٹیبل چھوڑے چھوڑے چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دیزائن کرے کوئی ان کے لئے تو اس لئے مجھے حیر کیا تھا اور میں وہاں سے مجھے سیکھنے کو بہت ملا پیٹکل چیز کیونکہ میں ایک دیزائن کرتا تھا پھر جا کے فیکٹری میں لوگوں کے پیچھے جا کے بنوا چاہتا تھا وہی چیز پرڈکٹ وہ لاکہ میں ادھر پریزن کر رہا تھا ان کے لئے اور سے طرح ان کے گھر میں پھر آنا جانا میرا بلکل ان کے فیملی میمبر جیسا تھا وہاں پہ تو پھر وہاں سے میری لائف کافی چینج ہوئی وہاں پہ کچھ پروگرامز کی انزا کے لوگ تھے گلگت یا گلگت بلتستان کے لوگ تھے وہاں میں نے دیکھا آپ کے بہت سارے پروگرامز ہیں جی ہاں بلکل وہاں پہ پاکستانی ایمبیسی جو ہے اس کے لئے میں کام کرتا تھا مطلب پروگرام کرتا تھا ان کے لئے وہ 14 اگست ہو یا اس طرح کوئی جو بھی نیشنل ہماری ایونٹس ہیں تو پاکستان کے نیشنل ایونٹس اس کے لئے مجھے بلائے کرتے تھے وہاں پہ ان کا ایمبیسیڈر مجھے بہت اچھا جانتے تھا پاکستانی جو ایمبیسیڈر ہے وہاں کے کوئیت کے لئے جو ہوتے تھے تو میرا اچھا تعلقات تھے ان کے ساتھ کبھی گھر بھی بلائے کرتے تھے مجھے اور اسی طرح وہ بیگراؤن سٹرونگ ہوں کے سبا فیملی کے ساتھ کام کرنی کے وجہ سے بھی مجھے وہ لوگ زیادہ پرموٹ کرتے تھے کہ اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ میری لائیف کے ترنن وہاں سے بھی شروع ہوئی ہے تو اسی طرح میں کافی اپنی کمیونٹی میں بھی پروگرامز کر باتا وہاں پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیج وہاں سے ویسٹ آنے کا وہ کیسے ہوا جی ہاں اتفاقا 2015 میں میرا یویس کا ویزا لگا تھا اور اس وقت میرا پروگرام نہیں تھا یہاں آنے کا میرا پروگرام تھا اس وقت تھے ہم دو اور ملک میں میری وائیف اس وقت سنگل ہم دو تھے اور ہم گھما کرتے تھے دنیا مختلف دنیا کے اچھے چھو ملکوں میں تو ہمارا یہ نیکس تارگیت تھا کہ ہم ٹرکی جائیں گے اور جب سننیم آیا کہ ٹرکی جانے کے لیے آپ کو وہاں پھر اتفاقا میری یہاں پہ جس لگے میں آج ہوں سٹیپ میں ایک بندہ یہاں کا ان کو کچھ اپنے ہوتل ڈیزائن کرنی تھی تاجکستان میں تو اس وجہ سے مجھے کونٹیکٹ ہوا کہ کہ انہوں مجھے ہلپ کی کہ رہا تو میں تاجکستان نہیں جا سکتا ہوں یہاں سے یو ایس سے اور ان کی نیشنلٹی انڈین تھے وہ کہ آپ کیونکہ گلگت بلستان کے ہو اور آپ جو وہاں پہ تاجکستان اور گلگت کا جغرافیا تقریبا سیم ہی ہے موسم کے لحاظ سے اور کلچر بھی تقریبا بہت سارے سمیلیٹیز سو پرسن نہیں لیکن بہت ملتے جلتے ہیں تو اسی اور جس لحاظ سے جس طرح کا موسم میں بتا جیستان اس لحاظ وہ سب پیزیں ہم سوچا کرتے ہیں اور اس لحاظ سے میں نے کر لیا تو پھر انہوں نے دعوت دی کہ کب وزیٹ کرنا ہو تو آجاؤ مجھ سے ملو یہاں پھر میں پھر آیا یہاں یو ایس پھر مجھے کہ جو میں سنتا تھا پہلے یو ایس کے بارے میں ایسا نہیں تھا ایک بہت خوبصورت دنیا بہت خوبصورت لوگ اور کیونکہ پتے ہم میڈیا پہ بہت چیزیں سنتے ہیں خاص سپر ہمارے ملکوں میں تو جب یہاں آیا تو بہت اچھا لگا مجھے اپورچنیٹیز کی لحاظ سے پھر میں رنویشن کرتا تھا میں اپنا ان کے بہت سارے پروپٹیز ان کے لئے پھر ریزائننگ کا کام کرتا تھا پھر ہوتے ہوتے آج بھی تقریبا لوگ جب اور ملک جاتے ہیں تو اپنا پروپیشن چینج کرتے ہیں تو لکیلی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھوڑا ٹویسٹ کرنا پڑا مجھے لیکن کمپلیٹ میرے چینج نہیں کی ابھی تک میں وہی ڈیزائننگ کا کام کر رہا ہوں ایسا ڈیزائنر کام کرتا ہوں 2017 سے اور الحمدل لاج تک کیا بات کیا بات ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا ملایا اور یہاں سے پھر سنگنگ آپ نے کنٹینیو کی رباب کے ساتھ بھی اور پھر یہاں پہ کافی حد تک کمیونٹیز میں آپ کو بہت اچھا ریسیو کیا گیا ابھی تو آپ وہ سارے ٹی وی چینلز کے ذریعے آپ گلوبلی سنے جاتے ہیں کے اوروپ میں کینیڈا میں بھی بیانڈ اسٹرن ورلڈ میں بھی تو ہر جگہ پہ آپ کو سنا جاتا ہے تو coming back to your poetry آپ نے بہت سارے قصیدے گائے بہت مزہدار گائے اور لوکل کلچر کے بھی گائے شاید آپ کے جو آڈینس ہے بہت حد تک آپ کے جو قصیدے ہیں ریلیجیس قصیدے ان کو سنتے ہوں گے آپ کے ادھر سونگ شاید کم سنتے ہوں گے تو ان کو زیر لف بڑھ بڑھاتے شاید خالی ریلیجیس ہو گیا اور کچھ وہ ان کا جو بچپنے کا یا آرلی ایج کے جو مزہدار پوائنس تھے سنگنگ کے جنرل میوزک اور پویٹر کے وہ کہا جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ بہت زبرست آپ مزہدار بھی کرنا چاہتا ہوں دیانے بھی چاہتا مزہدار وہ یہ ہے کہ اف کورس کہ میں اپنا میوزک جو کلچر میرے گاہنے ہیں جو لکھنا وہ کبھی چھوڑا نہیں چھوڑوں گا کھانا چھوڑ سکتا ہوں لیکن گانا نہیں مزہدار ریزن یہ اس کی کہ میں آج تک جتنے بھی ریکارڈنز کی اپنے ٹرڈیشنل میں اس کی بات کر رہا ہوں میوزک کی آپ کو پتا ہوگا ہم وہاں پر لائیو ریکارڈنز کرتے ہیں میوزشنز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں بیٹھے ان کے ساتھ اور لوگ میرے گانے اسی لئے پسند کر دیتے ہیں کہ ہمارے ڈول بجانے والا یا دوسرے انسٹرومنٹ سائٹ ڈرمز اس کو ہم ڈامل کے تھے چھوٹے جو دوسرے لانگویج میں کیا نام دیں گے کیونکہ وہ ہمارے ٹریشنل انسٹرومنٹ ہیں وہاں کے ڈڈیشنل ڈامل جس کو کہتے ہیں میں ان کے ساتھ سامنے بٹھا کہ ان کو جب ریکارڈن کرتا تھا کہ ان کو بلکل یہ دیتا تھا کہ اس لفظ پہ آپ نے اٹھانا ہے اس کو اور اس لفظ پہ آپ نے اس طرح بجانا ہے وہ جو کلاسیکل گروپ کے نام سے میرے اس ٹائل کو اچھ طرح جانتے ہیں اور اسی طرح ریکارڈن کرتے تھا ہم سامنے بیٹھ کے تو اسی لیے لوگ سننا پسند کر سی تھے بہت کہ جو گھاتے ہو اس کے اندر آپ مرش ہو کرتے اس کی ریزن یہ تھی ہوا کیا کہ جب میں وہاں سے موہ ہوا اس سے پہلے کوئیت کوئیت نے یہ پایا میرا میں بلکل اس اتفاق کرتا ہوں پھر میں یہاں ہے کہ ہم ووکل ریکارڈ کرتے ہیں یو اس میں پھر انڈیا میں میرے موسیشن سے کچھ اور کچھ پاکستان میں میرے پاکستان میں لاہور میں تو ان کا شروع سے یہ پروفیشن رہا ہے اس کو ایک اچھے طرح پریزن کرتے ہیں مرچ کرتے ہیں ٹائم دیتے ہیں کیونکہ وہ کمرشلائز یہ کام کرتے ہیں اور میرے دوست جو ہیں وہاں کے بہت اچھے آرٹسٹ بہت زبرلست جن کے پاس میں کہ رہا ہوں کہ ان کے پاس یہ دھوم نہیں کرنے کہ وہ بھی کر سکتے وہاں پر یہ چیز مسئلہ ہے کیونکہ اپنے مصرفیات ہیں اپنا موسیق ہم وہاں پر سیکنڈ اس میں رکھتے ہیں جیسے میں جوب کر رہا ہوں ساتھ میں موسیق کر رہا ہوں تو اس طرح کی بھی لائف وہاں پیسی ہے تو ہم نے کوشش کی بیچ میں اس طرح ریکارنگ کرنے کے بروش کی لیکن مجھے مزہ نہیں کرو بے شک میں دوبارہ ٹائم آئے گا ہم ملکے اچھی طرح نہیں کر رہا ہوں اس کی وہی سب سے میرے ساتھ نہیں آپ بہت ڈیفرنٹ جگوں سے کیسے موسیق ملاتے آپ کمال کرتے ہیں اس لحاظ سے شاہد مجھے پتے آپ نے دو زبانوں کا مجھے پتہ ہے بروش میں اور اردو میں گایا اس کا علاوہ آپ نے کسی اور انگلیش بغیرہ پرشن میں میں نے کسی بگا پرشن باقی شنہ میں کوشش کی بیچ میں بہت بڑا شنہ آئی وہاں کی عدد اور موسیق بہت اچھا ہے لیکن کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب تک آپ کو زبان پر اگر اگر کیونکہ یہ کہ اگر میں گاؤں گاؤں لیکن وہاں پہ یہ کہ لوگ سننے والے بھی ہیں مجھ مار بھی پڑھے گی جو ہے اور پرشن کا یہ ہے کہ ہم بجپن سے آپ کو پتے قصیرے ہم سنتا آئے ہیں پرشن میں بلکل میں دادہ وہی گاتے تھے پڑھتے پرشن قصیدے تو بجپن سے کیونکہ تلفظ اب بھی وہی نہیں ہے پرشن تلفظ جو ایکچول تلفظ ہے اس کی وہ اس میں نہیں کر سکتا اور لیکن پھر بھی کیونکہ وہ الفاظ مجھے یاد ہیں اس کے ادائیگی یاد اسی لئے میں نے ان کو ریکمپوز کیا اور جیسے قرآن جو ایک نات ہے اس کو میں نے ریکمپوز کیا اور لوگوں نے سکس ریکارڈنز کرتا ہوں تو پروڈیسر سے میں یہی بات ہوئی تھی اس سے پہلے کہ میری شرط یہ تھی ان کے ساتھ کہ جو بھی گاؤں گا انسٹرومنٹس جو ہیں وہ لائیو انسٹرومنٹس ہونی چاہیے جیسا کہ طبلا ہے ہارمونیم رباب فلوٹ ہے ستار سارنگی تو اس سے بندہ اپنا کیا احساسات جذبات کے ساتھ بجاتا ہے اس میں اس کے جب احساس جو جذبات اس انسٹرومنٹس میں آیاتے ہیں تو آپ کو پتہ اس کا مزا آتا ہے یہی ریزن یہ لوگ زیادہ سنتے ہیں اچھا 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 گریٹ تو یہ جو ہے آپ کے اور بہت سارے چیزیں آئیں گے آئینو یہ اچھا منیج کرتے ہیں میں آپ کو کمپلیمنٹس کرتا ہوں وہ سارے ایکٹیویٹیز یہاں پہ سٹیٹس میں تو اور زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے فیملی وغیرہ ان کے ساتھ میں آپ کے فیملی کو بھی کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ آپ اتنے سارے ایکٹیویٹیز میں منیج کر رہتے ہیں ہماری بیٹھے دو بچیوں کے ساتھ دو بچیاں ہیں بائدہ ایک بیٹا بڑا بیٹا ہے اس کا نام ارسل ہے اور ساتھ میں ایک اور بات میں ضرور منشن کروں گا کہ میری وائیف کا ہمیشہ سے بہت بڑا ہاتھ رہا ہے میرے کامیابی کے پیچھے ظاہر میری لائف بٹنر تب ہوتی جب آپ کی ہر مشکلات میں ساتھ دے تو بلکل ہمارے میری زندگی میں کوئی اتار چڑھاؤ ہوئے ظاہر ہے ہر انسان کی طرح ہماری زندگی میں بھی اس طرح بہت سارے مشکلات آئیں بیچ میں خوش آئے ہیں اس طرح ہر چیز میں اس نے میرے بچے بھی ہیں ساتھ میں پہلا میں صرف رباب لے کے گھومتا تھا اب یہ کہ بچوں کے ساتھ ان کے جو سامان بھی ساتھ لے ساتھ ساتھ سامان کے ساتھ 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 گمرا ہوتا ہوں جہاں بھی میرے ایوینٹ ہو تو اس میں میری وائف کا بہت بڑا ہاتھ ہے کیا بات ہے میری طرف سے ہمارے آڈینس کی طرف سے بہت بہت زیادہ کمپلیمنٹ بہت ایڈمائر اور اپریشیٹ کریں گے یہ جو آپ نے کہا پہلے پیرنٹس کہا اور اس کے بعد ہمارے جیون ساتھ کہا بائی دوئے مجھے بہت ہی اچھا لگا آپ نے غالی بن جمعہ استعمال کیا میرے زندگی کا ساتھی عجیب ساتھی یہ وہ لفظ ہے جو مجھے ہمیشہ اچھا لگتا ہے تو آخر آخر کے جانب شاہد صاحب ہم بڑھیں گے کہ آپ کے زندگی جو ما شاء اللہ بھی تک سکسس سے برپور بہت ینگ عمر میں اس قدر آپ جو سپورٹنگ بہت سارے بڑی ٹیم جو آپ کے پیچھے بہت سارے لوگوں کے ٹیم ہوتا تو ہمیشہ پیچھے پڑتے ہیں وہ لوگ اس مقام پر آ سکتے ہیں لیکن تنہا صرف آپ کے آواز آپ کی شخصیت جیسے میں نے کہا آپ سیمبولک میوزک رباب اور آپ کلچرل ڈریس وغیرہ تو اس سے آپ پہچانے جا رہے ہیں میں اس انٹرویو کے آخر آخر میں چونکہ ہمیں کنٹیو کرنا ہے تو میں یہ پوچھوں گا کہ آپ کا ویجن کیا ہے آپ دس سال میں آپ اپنے آپ کو کہاں پاتے ہیں کہاں دیکھ رہے ہیں آپ میوزک کے دنیا میں پروفیشنل لائف میں بہت کچھ دیکھ رہے ہوں لیکن میں بات کر رہا ہوں آرٹ فن میوزک پویٹری وغیرہ کے ساب خیر بہت مشکل سوال ہے لیکن آپ نے بہت درست بات کیا دس سال بات میں کیا دیکھ رہا ہوں کیونکہ آج تک جو میں میسک سٹارٹ کی اس وقت مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ لوگ جو ہمارے سننے والے ہیں مجھے اس مقام تک پہنچائیں گے اور ایک اور بات میں ہاں ایڈیا کروں کہ ہر آٹس کے پیچھے ایک ٹیم ہوتی ہے اور میرے پیچھے وہی آرڈینس کی ٹیم ہے جتنے مجھے سننے والے ہیں اور وہی میرا اساس آئیں اور وہی مجھے سننے والے آج تک جہاں جو بھی دنیا کی جس حصے میں بھی کوئی مجھے سنتا ہو چاہے میری زبان اس کو سمجھ آئے نہ ہے لیکن جو مجھے انکریج کرتا ہے وہی میرا سپورٹر ہے وہی میرا ٹیم میمبر ہے اور رہی بات مجھے اگین کہ یہ اتنا مجھے یقین نہیں تھا اپنے اوپر کہ مجھے سراہیں گے اور آج جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں جہاں میں کھڑا ہوں جو میرے ہمارے نئے آرٹس جو آئے ہمیں ہیں وہ جو میرے گانے گاتے ہیں اور میرے کمپوزیشن جو ہیں وہ ریپیٹ دوبارہ اس کو ریکمپوز کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں وہ کہ کیا ہم یہ گانے گائیں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا کیوں نہیں میں ان کا سپورٹ بھی کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے آرٹس ہیں سب سے میری رابطے میں ہوتا ہوں میں اکثر اور میں اپنے آپ کو فقر ہمارے بہت اچھے آرٹس ہیں گھنزہ میں گزرے ہیں اور ابھی بھی ہیں کچھ پرانے آرٹس جن کی شاعری بہت بڑی ہمارے زمانے بہت سارے اتنے اچھے موقع نہیں تھے جس طرح آج یوٹیوب ہے اور سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارمز کے آپ کرتے ہو پتنے اگر آپ لوگ میلینز میں بیویو کرتے ہیں کچھ دروں میں اور ہزاروں میں دیکھتے ہیں میں وہ آرٹس کو دیکھتا ہوں دس سال بعد وزید بھی کیا وہاں پہ اور گوزال میں بھی وہاں پہ وزید کیا اس وقت اپنے حصت کی مطابق میں نے ڈونیشن بھی دیوں کو اور یہی میرے وزید تھا میں دس سال بعد یہی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ اس طرح انسٹوٹشن ہو وہاں بھی جو کامیابی طور پر کام کرے اور میں لیڈ کروں کو اور اپنے وزید کے بارے میں اپنے وزید سرویس دے دوں ان کو ایکسن شاہد ونڈرفول آئیڈیاز میں ایڈمائر کرتا ہوں آپ کے اس وزید کو پلیس میں سوچتا ہوں کہ اگرچہ ہمارے بہت گلوبل آرٹس نے فر ایکسامپل پاکستانی آرٹس نے برا نام کمیا اور بہت کچھ پاکستانی میوزک کو کسی حد تک سوفی ٹچٹ میوزک یا سانگ یا پویٹری وغیرہ کو پروموٹ کیا ہے تو چونکہ آپ کے ایک ایڈینٹیٹی بن گئی ہے رباب کے ساتھ اور یہ کلچر کے ساتھ ویری جنرلی تو اس لحاؤں سے میرا ایک ہمبل سجیشن یہی ہوگا کہ وہ جو less فیملی اور کلچر ہے اب ایک صاحب ہیں آپ معلوم ہے یہ لندن بیس غالباً سامی سمتھنگ ہے یا سمی سمتھنگ ہے یوسف سمی پتہ نہیں پروناؤنس ایکچولی کیسے کرتے ہیں رائٹنگ میں پتہ نہیں چلتا تو وہ تہلے کا مچا دیا ہے جہاں بھی گاتے آپ انڈیا بھی گئے ہیں ان کا ایک پرٹیکولر سٹائل ہے ان کے شخصیت آپ ہی کی طرح بہت شیرین شخصیت ہے جس طرح وہ جو ہے نا اس کے اندر ہمیں ٹرانس فارم کرتے ہیں مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے جو سنگنگ ان کے ٹرانس فارم کرتے ہیں اسی طرح آپ کے اس میوزک کے اندر بھی وہ ٹرانس فارم دیکھتا ہوں آپ اقین کہ جب فرس ٹائنگ میں نے آپ تھلا تھلا میرا لکلی میری خوش نصیبی سے پہلی بار ہوا یہ سنا ہے اور اب تک میرا وہ پسند دیدہ ہے دوسری بھی اچھے لگتے ہیں تھلا تھلا میری نظر میں ایک یونیک انتہائی کریئیٹیو جس کو کہتے نا یہ قسبی نہیں ہے یہ آتائی ہوتی ہے گیون ہوتی ہے کئی لحاظ سے گیون ہے پویٹری کی چاشنی میں اور بہت پویٹری کو جانتا ہوں جہاں یہ تھلا تھلا آہستہ آہستہ یہ پرشن میں بھی سانگ ہیں پویٹری میں بھی ہیں لیکن جو آپ نے بروشنس کے حساب سے جو پہلے پویٹری تو پویٹری کے الفاظ کا جو چناؤ ہے اور ان کو جو آپ نے جس انداز سے پوری ہول پرسنالٹی سے گایا ہے جس گسٹو کے ساتھ جو جس بے کے ساتھ گایا ہے وہ مجھے بہت حد تک یونیک لگتا ہے جو ان ایمیٹیبل باز اوقات نہیں کرتا کوئی نقل نہیں سے اس کو بہتر گانا مجھے نظر آتا ہے یہ چند تک میں نے کہانا گیون لگتا مجھے قدرتی طور پر کپٹ لگتا ہے تو اس لحاظ سے یہ پرشن اور جو سوفی کلام ہے اردو میں ہے پرسی میں ہے عربی میں میں بعد میں بات کروں گا آپ سے انشاءاللہ آپ جو کچھ ساز کے حساب سے بہت سوٹ کرے گا اس پر ہم بات کریں گے میں آپ کو کچھ شیئر بھی کر سکتا ہوں اور پرشن پویٹری بھی تو میں اب اس جانب جا رہا ہوں کہ کنکلوڈنگ کے جارب جاؤں اب تک کوئی ایسی بات جو میں نے آپ سے پوچھ نہیں ہے میرے پاس سوالات تو بہت میں نوٹ کی تھے لیکن اب ہمارا ٹائم ہو رہا ہے تو آپ سے کوئی ایسی بات جو میں نے پوچھ ہی نہیں لیکن آپ کہنا چاہیں گے کوئی حسرت ہے کوئی بات ہے جو آپ آوڈینس کو پہنچانا چاہتے ہیں کوئی میں وضاحت کروں کہ آج تک جتنے میں نے پوچھ کی ہے یا کمپوزشن کی ہے وہ میں ایک جگہ بیٹ کے یا کمرے میں بیٹ کے سر پکڑ کے یا تین چار گھنٹ لگا کے اس طرح میں نے مجھے یاد آیا تھا دو شیئر میں نے وہاں پہ دن جوز کا ذہن میں آیا پھر لکھا پھر مجھے یاد کہ دس سے پندر منٹ لگے ہوں گے یا بیس منٹ آرلی وہ پورے گانے لکھنے میں تو پھر بعد میں کیا میں اکثر تین سال یا چار سال کے بعد ایک موسیشنز ہیں جتنے بھی ہمارے آٹسٹ نے جو مجھے فالو کر رہے ان کو بھی یہ بولوں کہ آپ کوئی چیز زبردست کرو گے نہ آپ کو مزا آئے گا نہ سننے وقت کو مزا آئے گا تو آپ ایک چیز کو اپنے اوپر چھوڑ دیں ہاں آپ کو شوق ہے اس شوق اس کی کرنے سے آجاتا یہ چیز تو میرے بھی یہ ماننا ہے کہ میری شاعری ہے میری اپنا کمان نہیں اوپر والے کی دین تو اس کی خوش نہیں دی تو ابھی تک جتنے بھی میرے کمپوزیشن کی ہیں زبردستی بیٹ کے کوئی میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نہیں بلکہ ایک اس کو کیا کہتے ہیں اس کو یہ الہام ہے بلکل اتائی کہتے ہے نا given یہ کس بھی نہیں ہوتا یا کوئی کمانے سے کوئی حاصل نہیں کہتا struggle سے یہ جس gifted given اس میں کمال کی بات مجھے ایسی لگتی ہے شاہد کہ جو جو آپ کا سوز ہے اور جو ساز ہے وہ اس طرح پاورفل کمبائن ہو گئے ہیں میں نے کہا آپ کے آواز اور اس آواز کے اندر جو رقت ہے جو غم کی گہرائی ہے شیرینی کی گہرائی غم کی شیرینی غم کے شیرینی کی جو گہرائی ہے اور یعنی جو بروش اس کی جو بہت پیارے پیارے بڑا بشا تھلا تھلا بڑا بشا is a very peculiar expression you know بہت is other traditional بروش اس کی تو ان کے اندر جو ماہنگی آئی ہے یہ تین چیزیں پویٹری آپ کے آواز اور ساز میں جو کل سن رہا تھا رات کے کوئی بارہ بجے خود جوم رہا تھا جب میں سنتا ہوں میں خود میرا چاہتا اٹھ اکیلے میں ڈانس کروں مجھے دیکھے نہ دیکھے دیکھے تو بھی پروانی نہیں چونکہ میں بھی رسیہ ہوں ڈانس اور سنگنگ کے لیے میرے اندر بہت زیادہ شوق ہے تو میں کمال کا دیکھتا ہوں آگ لگانے والا یہ پویٹری ہے آگ شاہد صاحب چونکہ ٹائم ایسا ہے کہ لوگ ویڈیوز بہت کم ٹائم کے لیے اکثر ویڈیوز میں ہم کرتے ہیں تو وہ گھنٹے گھنٹے کے ہوتے ہیں اور بڑے مزید سے لوگ دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوالٹی کی چیز ہوتی ہے تو لوگ پسند کرتے ہیں میں لاسٹ لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ ویڈیوز سیریز ہم بنا لیں اس کے تھو لیکن ایک فرق کے ساتھ آپ حالی گائیں گے اور جگوں پر لیکن جو کلام آپ سنائیں گے ہم اس کا ٹرانسلیشن بھی کریں گے اس کو ریلیٹ کریں گے اور لینگویجز کے ساتھ اور کلچرز کے ساتھ اور جو ان کی گھیرائی ہے جو پویٹری آپ سوفی یا ادرویز جو پویٹری گائیں گے تو ان کی سگنیفیکنس چونکہ ہر شخص کو ہر لینگویج نہیں آتی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ پرشن اور عرب یا اور کوئی لینگویج میں گائیں گے تو اس کی سمری بھی ساتھ ساتھ میں بتائیں گے آپ گائیں گے میں کوشش کروں گا کہ اس کی سمری بھی اور یہ کیا میننگ ہے چونکہ میننگ بڑی چیز ہوتی ہے انسان کے دل کے اتھا گہرائیوں میں میننگ چھپتے ہیں میننگ بستے ہیں تو اس لیٰہ سے میوزک کا تھوڑا تھوڑا مزہ آتا ہے پھر اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے جب میننگ آ جاتی ہے تو اس کی انسان کے ذات میں انکرنگ ہو جاتی ہے وہ چھپ جاتے ہیں تو اس لیٰہ سے وہ بڑے اہم ہوتے ہیں تو میں سجیسٹ کرتا ہوں آپ کی اجازت سے ہمارے اس ویڈیو سیریز کا نام ہم کہیں گے بزم قلندران بزم قلندران جو ہے بڑا میننگ فل ہوگا بزم تو ایک ہمارا آپ کو معلوم ہے بچپن سے ایک بہت پیارا لفظ ہے عدب میں بھی فارسی اردو وغیرہ بزم جو ہے وہ بہت پیارا لفظ ہے اور قلندر کے میننگ بھی ایسے ہی ہیں ایک ایسا عاشق ایک ایسا پروانہ جو کسی چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو اور قلندر کے کچھ صوفی معنی بھی ہے ایک مستی کا اظہار قلندر جو ہیں وہ ایک مستی کی دنیا ایک ہستی میں وہ مستی میں ہوتے ہیں اس دنیا کی ہستی میں وہ مستی میں ہوتے تو آپ اور میں کچھ زیادہ میں آپ کے پیچھے پیچھے ہم بھی کچھ کم مستی میں نہیں ہم اس مستی کی محتل کو سجائیں گے اور ہمارے تھرو اور لوگوں کو بھی ہاپ فولی انشاءاللہ مست کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم کچھ اور پلان کریں گے اور سیریز آپ کے واقعیدہ رواب کے ساتھ پھر جب موقع ملے گا اور میزک دیکھیں گے ان کے ساتھ ہم سیریز آپ سیشن جو ہیں آہستہ اور وہ بھی آہستہ آہستہ کریں گے تھلا تھلا کریں گے یہ چیزیں جلدی میں نہیں ہوتی ہیں آپ نے بجا فرما یا ہے یہ جلدی میں نہیں ہوتی ہیں یہ آہستہ آہستہ ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہوگا تو ہم اس طرح اپنے بہت سارے ناظرین کے ساتھ اپنی مستی شیئر کریں گے اور امید ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مست ہو جائیں گے تو یہ بزم قلندران جو ہے اس کو ہم پروموٹ کریں گے آہستہ آہستہ بعد میں اور میں اپنے آڈینس کو امید دلاتا ہوں انشاء اللہ کہ ہم آپ دیکھ لیجئے گا آپ اپنے سبسکریپشن کے ذریعے آپ اپنے ٹو پہ رہیے گا ریڈی رہیے گا کہ کب یہ چیزیں آہستہ آہستہ آہیں گے اس کے علاوہ اس ویڈیو چینل سے آپ کو اور فلسوفیقل وہ ایس یوجول آپ کو ملتے رہیں گے آئیے ناظرین اکرام آپ سب اور میں ہم مل کر جناب شاہد اختر قلندر صاحب کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کریں کہ انہوں نے اتنا قیمتی وقت نکالا ہمارے ساتھ ذرین خیالات شیئر کریں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو ایک ہسٹورک ویڈیو ہوگا جس میں آپ نے اپنی لائف کے بارے میں بتا کر آپ کے چاہنے والے آپ پہ خدا ہونے والے آڈینس کو بھی اپنے ساتھ اپنی زندگی کی کہانی میں شامل کر لیا مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے زندگی کے لیے ایک پاورفل ویڈیو ہوگا اور انشاءاللہ میں نے پہلی بھی آپ کو کہا ہے آپ سے مزید انٹرویوز کے ذریعے آپ کے لائف کو میں کچھ لکھوں اور پروجیکٹ کروں چونکہ آپ جیسے لوگ یونیک ایسیٹس ہیں نیشنز کے کمیونیٹیز کے یونیک ایسیٹس ہیں اور ہمارے لوگ پبلک جو آپ کو ایڈمائر کرے گی اور جو بھی پروموٹ کر سکتے آپ کو جس بھی طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں وہ پروموٹ کریں تاکہ یہ ایک پارمیٹ رہنے والی چیز نہیں ہوتی ہے یہ ایک ایسیٹ ہوتی ہے تو اس لحاظ سے اس پرائم ٹائم میں آپ سے فائدہ اٹھائیں مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ آلیڈی یہ زبردست کام کر رہے ہیں ہم سب ان کے شکر گزار ہیں تو شاہد صاحب آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور میں تمام آڈینس کا بھی دیکھنے والے سننے والے تمام حضرات جو اس پرگرام کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھ شکریہ دار کرتا ہوں thank you very much آپ سب کا thank you very much شاہد صاحب بہت مسمریز گیا مزہ آیا آپ کی بات سن کر لیکن یہ افتداء ہے انتہا نہیں آگے چلتے ہیں شاہد صاحب شاہد 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 شاہد